اسلام علیکم میرا نام تیسر جعوید ہے ویلکم ٹو مائی چینل تو کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی نائنث اور ٹینتھ کلاس کے بارے میں پیپر سکیم کے بارے میں کہ جو نائنث اور ٹینتھ کی کلاسز ہیں ان کے پیپر شروع ہو رہے ہیں مارچ کے مینے میں تو میں نے کہا تھا کہ بورڈ نے ان کی جو سکیم ہے اس کو چینج کر دیا تو وہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی غالباً جو ٹوانٹی فور نوز ہے انہوں نے ایک نیوز جاری کہی تھی کہ بورڈ نے لاور بورڈ اور گجرہ والا بورڈ جو نائنث اور ٹینتھ کی جو پیپر سکیم ہوتی تھی اس کو تبدیل کر دیا ہے انہوں نے کہا تھا اس نیوز میں بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی جو سوال ہے وہ کہیں سے بھی دیا جا سکتا ہے یعنی وہ پیپر جو ہے وہ سکیم کے مطابق نہیں آئے گا تو وہ میں نے نیوز سنی تو اس کے بعد میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی تو اس کے بعد پھر کل 23 طریقہ اسی نیوز کے حوالے سے بورڈ نے جو ایکسپلینیشن دی ہے کہ ہم نے کوئی پلیسی جو ایو چینج نہیں کی ہے یہ جو نیوز ہے بلکل جو اینا غلط نیوز ہے یعنی کہ اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے کہ انہوں نے اس کی وضاعت کی کہ جو نائنث اور ٹینتھ کے پیپر ہیں وہ بلکل سکیم کے مطابق ہوں گے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے نائنث اور ٹینتھ کلاس کے طالب علموں کے لیے کہ سکیم کے مطابق جو ہیں وہ پیپر ہوں گے کیونکہ زیادہ تار جو طالب علم ہیں وہ سکیم کے مطابق کی تیاری کرواتے ہیں طالب علم کیا بلکہ سارے جو ساتھ ازائیں موسٹ جو ٹیچر ہیں وہ سکیم کو مد نظر رکھتے ہیں اسی کے مطابق پڑھاتے ہیں اور اسی کے مطابق جو لانس وال ہیں وہ کرواتے ہیں سکیم کے مطابق جو مقصر سوال ہیں وہ سکیم کے مطابق کرواتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ جو اینا بڑی اچھی بات ہے کہ بورڈ نے اپنی جو سکیم اس کو برقرار رکھا ہے اور طالب علموں کے لیے بھی یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ اپنی جو تیاری اچھے طریقے سے کر سکیں کیونکہ ابھی جو اینا پیپر ہونے والے ہیں بالکل پیپر قریب ہیں ایک مینہ باقی رہ گیا تقریباً ٹینتھ کے پیپر شروع ہونے میں تو اس لحاظ سے یہ کہ اگر سکیم ابھی چینج ہو جاتی تھوڑا سا واقت تھا تو یہ طالب علموں کے لیے بڑی جو اینا مشکل پیدا ہو سکتی تھی کیونکہ تیاری پہ جو اینا بڑا فیکٹ جو چپٹر طالب علموں نے لانگ سوال نہیں کیے تھے تو ان کو دوبارہ لانگ کرنے پڑتے تو اس لحاظ سے یہ تو ایک اچھی بات ہے طالب علموں کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے اور ایک خوشخبری بھی ہے کہ سکیم کے مطابق پیپر رہیں گے دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ تقریبا یکم مارچ سے یعنی یکم مارچ یا دو مارچ سے ٹینٹھ کے پیپر جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں یہ بھی بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ یکم مارچ سے جو اینا ہم ٹینٹھ کلاس کے پیپر شروع کر رہے ہیں اس کے بعد جب ٹینٹھ کے ختم ہوں گے تو سترہ یا انیس مارچ کو نائنٹھ کے شروع ہو جائیں گے تو یعنی کہ بالکل ایک مین نا ہے ٹینٹھ کلاس کے بارے میں تو انشاءاللہ میں جو اینا یہ سکیم جو اینا پیپر سکیم میں ہر مضمون کے ٹینٹھ کے بھی پہلے میں ٹینٹھ کی اپلوڈ کروں گا اس کے بعد نائنٹھ کی یہ دونوں جو سکیمز ہیں میں انشاءاللہ ان دونوں پہ دو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا ان آگے تین چار دنوں میں کہ کس مضمون کی کیا سکیم ہے اور کون کون سے جو اینا کس چپٹر میں سے سوال ہے اور اس کی میں ایکسپلینیشن بھی دے دوں گا تفصیل لی تو اس لحاظ سے آپ جو اینا زیادہ سے زیادہ تیاری کریں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پریپیر کریں بکس کو پریپیر کریں ذین بنائیں آپ میں جو مسٹیکز ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ جو موسٹلی کیونکہ جو دیکھا میں دیکھتا ہوں سکول میں بھی بڑھاتا ہوں اور اکیڈمی بھی بڑھاتا ہوں موسٹلی جو طالبلم ہے وہ پیپر اٹیمٹ کرنے میں جو انا کافی مسٹیک کرتے ہیں لکھائی کا پریبلم ہوتا ہے تو اپنے لکھائی کو امپروو کرنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ جو پیپر اٹیمٹ کرنے کی طریقے ہیں یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے جو مطلقہ ٹیچر ہے اس سے بو سکتے ہیں اور پیپر اٹیمٹ کرنے کا جو طریقہ اس کو سیکھیں زیادہ سے زیادہ پیپر کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں اس طرح جو آپ انشاءاللہ نمبر اچھے حاصل کر سکیں گے کیونکہ جتنا آپ کا پیپر جو انا صاف ہوگا جتنا اچھے طریقے سے آپ نے اس کو اٹیمٹ کیا ہوگا اتنے مکان ہے کہ آپ کے نمبر اچھ رہیں گے تو اس حوالے سے بھی میں انشاءاللہ لازمی ویڈیو بنا ہوں گا کہ پیپر کو کس طرح جو انا آپ نے اٹیمٹ کرنے اٹیمٹ کرنے جو انا جس تک یہ بات پہنچ سکتے پہنچ جائے تو آپ کو جو انا ابھی وہ پہلی ویڈیو جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ بری خبر ہے تو اس کی ایکسپلینیشن میں نے کہا دی تو زیادہ سے زیادہ میند کریں زیادہ سے زیادہ نمبر لینے کی کوشش کریں تاکہ آپ اپنی زندگی میں کم یا بہت سکتے ہیں